موسیقی اتوار 3 مارس 2019 کی نیوز بولیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ہوں دل جان بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے سابق انفارمیشن سیکریٹری اور عظیم دانشور صحافی حاجی رزاق بلوچ کے گھر پر چھاپا اور بلوچ طلبہ کو حراست میں لے کر لاپتہ کرنا انتہائی قابل مضمت عمل ہے ترجمہ نے کہا ہے کہ قابض ریاست گزش تک کئی عرصے سے اجتماعی سزا کے طور پر جارحانہ اور غیر انسانی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور اس پالسی کے تحت عظیم شہدہ کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو نشانہ بنا رہا ہے بلوچ شہدہ کے گھروں پر چھاپے اور بلوچ طلبہ کی حراست اور گمشدگی بلا تعطل جاری ہے انہوں نے کہا کہ حاجی رزا کے گھر پر چھاپا اور اسی رات بلوچ طلبہ شہ مرید ولد نظیر احمد اور اس کے بھائی نسیم بلوچ اور قزن بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علم سلمان خرشید ولد خرشید احمد ساکنان نظر آبا تمپ اور بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طالب علم اشفاق احمد سکنہ آوران کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے پنجگور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا ایک نوجوان آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے آمر ولد استاد الائی بخش کو پنجگور کے علاقے غریب آباد سے ایک سال قبل پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا تین دسمبر دوہزار سترہ کو پنجگور کے علاقے گچ کلری سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والا لیویز اہلکار اسلم ولد دوست محمد بھی بازیاب ہوا ہے گوادر کے علاقے پسنی وارڈ نمبر چھے سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے تین افراد آج رہا کر دیے گئے ہیں رہا ہونے والے تینوں افراد کی شناخت فیصل ولد سوالی عارف ولد خالد اور خدا بخش کے ناموں سے ہوئی ہے بلوچستان میں شدید بارشوں کے باعث کئی علاقے زیریاب آ گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں سیلہ بھی ریلے گھروں میں داخل ہوئے ہیں اور مال مویشی سمیت گھرے لو سامان بھی پانی میں بہ گئے ہیں بعض علاقوں میں شدید بارشوں کے بعض کئی علاقوں میں چھوٹے بڑے بند بھی ٹوٹ گئے ہیں کیچ میں آپسر کے مقام پر کیچ ندی میں لکڑیاں جمع کرنے والی دس خواتین سیلہ بھی ریلے میں بہ گئی ہیں جن میں سے تین کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے بچا لیا گیا ہے جبکہ دیگر سات خواتین کی تلاش جاری ہے اور مستنگ میں شدید بارش کے بعض علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہوا ہے اور مستنگ میں ہی ایک بچہ پانی میں گر کر جانبھک ہوا ہے نوشکی اسٹیشن اور گومازگی میں تیز بارشوں کے بعض ایک ٹرک سیلہ بھی نالے میں بہ گیا ہے اور بجلی کی تار گرنے سے نوشکی کے رہائشی فتح محمد نامی شخ کے پچیز بیڑ وکریاں ہلاک ہو گئے ہیں چاغی میں گاوکو اور پل چوٹو کے درمیان دو افراد سیلہ بھی ریلے میں پھس گئے ہیں نوشکی میں خیسار نالے میں دو کمسن بچے سیلہ بھی پانی میں گر گئے ہیں دونوں ہی بچوں کو وہاں پر موجود لوگوں نے پانی سے نکال لیا ہے دونوں بچوں کو طبیعی امداد دینے کے لیے فوری طور پر سیول اسپتال نوشکی منتقل کر دیا گیا ہے ڈیرہ بکٹی کے علاقے لوٹی میں کمرے میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس سے کمرے کی چھت کا ایک حصہ گرنے اور جھلسنے سے میاں بیوی اپنے تین بچوں سمیت شدید زخمی ہو گئے ہیں امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نیا دانشور اور سابق استاد جاوید بھٹو کو قتل کر دیا گیا ہے قتل کی واردہ جمعے کی صبح واشنگٹن ڈی سی کے جنوب مشرقی علاقے میں جاوید بھٹو کے گھر کے نزدیک پیش آئی ہے امریکی دار الحکومت کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے قتل کے الزام میں ہلمن جارڈن نامی پینتالیس سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے تاحال قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے واضح رہے جاوید بھٹو کی عمر 64 سال تھی وہ امریکہ منتقل ہونے سے قبل سندھ یونیورسٹی جامشوروں کے شعبہ فلسفہ کے معاون پروفیسر تھے پاکستان کے صوبہ خیبر پختوں خواہ کے علاقے میران شاہ کے علاقے دتخیل میں بارش اور برفباری کے باس ایک مکان کی چھت بیٹھ گئی ہے اور ملبے تلے گھر کے گیارہ آفرہ دب گئے ہیں زلی انتظامیہ کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں کی مدد سے ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا گیا ہے جن میں تین بچے جام بھک ہوئے ہیں اور باقی سات افراد زخمی ہیں خیبر پختوں خواہ کے ہی علاقے بارہ میں آقا خیل میں نئیم نامی شخص کے مکان کی چھت گر گئی ہے اور ملبے تلے دبنے سے تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں خیبر پختوں خواہ کے ظلہ مردان میں حال ہی میں عمر قید کی سزا مکمل ہونے کے بعد جیل سے زمانت پر رہائی پانے والے معامر شخص کو بیٹے سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے کراچی میں اورنگی ٹاؤن سے معروف سماجی شخصیت اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما سبت اسغر زیدی کو جمعے کی رات گھر سے جبری طور پر اغوا کر لیا گیا ہے اور تاحال اب تک کسی بھی تھانے میں ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے پاکستان کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے نمائندہ تنظیم اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے پاکستان اور بھارت پر اپنے تنازیات پر امن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے بدھ کے روز وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ستاون مسلمان ملکوں کی نمائندہ تنظیم کے ابو زہبی میں ہونے والی وزارت خارجہ سطح کے اجلاس میں پاکستان اور بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے باہمی تنازیات کے حل کے لیے جنگ کے بجائے مذاکرات اور باتچیت کا راستہ اپنائے او آئی سی نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی حمایت کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے بھارتی قید میں حلا کیے جانے والے پاکستانی شہری شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے بھارتی ریاست راجستان کے جیپور جیل میں قید پاکستانی شہری شاکراللہ کو ساتھی قیدیوں نے بیس فروری کو پتھر مار مار کر حلا کیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی قیدی شاکراللہ جاسوسی کے الزام میں جیل میں قید تھا پچھا سالہ شاکراللہ کا تعلق سیال کوٹ سے ہے واغب آرڈر پر بھارتی حکام نے شاکراللہ کی میت پاکستان کے حوالے کی افغانستان کی جنوبی علاقوں میں بارشوں کے بعد سیلاب سے بیس سفرہ جانبہک اور دس سفرہ لاپتہ ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق موصلہ دار بارشوں نے کندہار شہر اور دیگر چھے ازلا کو شدید متاثر کیا ہے دوسری طرف سوبہ ہرات میں بھی سیلاب سے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور سیلابی ریلے میں دو ہزار گھر اور متعدد گاڑیاں بہے گئی ہیں اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے سکولوں مساجد اور دیگر امارتوں میں پناہ لی ہے اسرائیل کے ایک جنگی تیارے نے غزہ میں حماس کے فوجی ونگ عزت الدین القاسم برگیٹ کے ایک کنٹرول چوکی کو نشانہ بنایا ہے غزہ کے وسط میں واقعے الماضی کیمپ کے مشرق میں کیے گئے اس حملے میں جانی نقصان کے بارے میں تاحال معلومات نہیں ملی ہیں اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کرد تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حملہ غزہ کے قریب یہودی بستیوں کی طرف پینکے جانے والے دھماکخز مواد سے بھرے غبارے کے جواب میں کیا گیا ہے شام میں بشار الاسد انتظامیہ اور ایرانی حمایت کے حامل فورسز کے عدلیب غیر سرکاری علاقے کی سرحدوں کے اندر شہری آبادیوں پر حملے میں دو شامی شہری ہلاک ہو گئے ہیں اسد انتظامیہ اور ایرانی حمایت کے حامل جنگجو گروہوں نے عدلیب کی خان شیخون سراکیب تحصیلوں اور گرد و نوا کے دہاتوں کو نشانہ بنایا ہے یمن کی حجہ گورنری میں ہفتے کے روز عرب اتحادی فوج کی بمباری کے نتیجے میں تیس ہوسی شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں یمن کی وزارت خارجے کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کشر میں عرب اتحادی فوجیوں نے باغیوں کے ٹھکانوں پر بم گرائے ہیں جس کے نتیجے میں درجنوں ہوسی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کشر میں المندلہ کے مقام پر ہوسی باغیوں کو اسلحہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ اس دوران عرب اتحادی تیاروں نے بمباری شروع کر دی بمباری کے دوران اسلحہ سے لدی متعدد گاڑیاں اور اسلحہ بھی تباہ ہوا ہے امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ جہوری ہتھیاروں کی موجودگی میں شمالی کوریا کا اقتصادی کوئی مستقبل نہیں ہے امریکی صدر نے کنزرویٹیو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ شمالی کوریا اگر مہائدہ کر لیتا ہے تو اس کا اقتصادی مستقبل غیر معاملی ہوگا لیکن اگر اس نے جہوری ہتھیار رکھے تو اس کا کوئی بھی اقتصادی مستقبل نہیں ہوگا سویڈن کے انٹیلیجنس حکام نے ایک عراقی شہری کو حراست میں لیا ہے جس پر ایران کے لیے اور احواز کے عربوں کے خلاف جاسوسی میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے پولیس ملزم سے تفتیش کر رہی ہے گرفتار ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے تاہم اس کی عمر 45 سال بتائی جاتی ہے اس پر ستمبر 2018 سے مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے نظر رکھی گئی تھی سویڈش پراسکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ عراقی نیاد ملزم کو گزشتہ بدھ کو گرفتار کیا گیا ہے امریکی موقع میں دفاع نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترک جہوری مشکیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے دوسری جانب پینٹاغون کے سرورہ نے جنوبی کوریا ہم منصب سے بات کی ہے اور دونوں ملکی اسکری تربیتی پروگرام تبدیل کرنے پر متفق ہوئے ہیں واضح رہے امریکہ اور جنوبی کوریا نے چار مارچ سے بارہ مارچ تک مشترک اسکری مشکی کرنے کا اعلان کیا تھا سائنس کی دنیا سے ایک خبر ہے کہ سائنس دانوں نے فرینزک کے ذریعے جڑوا بین بائیوں کے ڈی ای نی ٹیسٹ میں فرق بالاخر ڈونڈ لیا ہے واضح رہے اس سے قبل جڑوا بین بائیوں کے ڈی ای نی ٹیسٹ میں فرق کرنا ممکن نہیں تھا اطلاعات کے مطابق بریسلز میں یورو فین سائنٹیفک کی ٹیم نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ جڑوا بین بائیوں کے سائنکڑوں ہزاروں متغجر طبقات کے جانچ پرتال کے بجائے صرف دونوں کے مکمل جینومز کا تقابل کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا واضح رہے کہ اگر کسی جرم میں کوئی شخص ملوث ہو اور اس کا کوئی جڑوا بین یا بائی بھی ہو تو ڈی ای نی کے ذریعے یہ سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے تاہم اب اس تحقیق کے نتیجے میں اصل مجرم تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا آج کی نشریت میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے آج کی نشریت میں شامل تھا